بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر کے گرتا دھرتا آخر کر کے رہے ہیں اور اس شہر کی قسمت ابھی کس کے ہاتھ میں ہے کیونکہ بلدیاتی نظام پاکستان مسلم ملک نون کا ہے جبکہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے تو ایسے میں لاہور شہر کی ذمہ داری کس کے کندھوں پر ہے اور بجٹ کے اوپر کون بیٹا ہوا ہے اور بجٹ کون نکالنے نہیں دے رہا ہے جس کے وجہ سے ترقیاتی کام جو ہیں وہ رکے ہیں اس لئے آج ہم نے اپنے پرگرام میں دعوت دی ہے لارڈ میر کنل اٹیٹ مباشر جاوے صاحب کو پرگرام میں آپ کو خشامدیت کہتے ہیں اب مباشر صاحب ہم بات یہ ہے کہ بہت سارے چپٹر کھل گئے ہیں نئی حکومت بھی آ چکی ہے نئی حکومت آنے کے بعد وہ یہ اعلان بھی کر چکے ہیں کہ ہم نیا بلدہتی نظام لے کر آئیں گے اس کے علاوہ بھی بے شمار کام ہو رہے ہیں جو بلدیہ کے زمرے میں آتے ہیں جیسے کہ بسند کا تہوار بھی تو ایک ایک کر کے ہم یہ چپ کھولیں گے ہم اس پر بات کریں گے ہم آپ کے ساتھ واک کریں گے سب سے پہلا سوال تو وسیم قادر صاحب کے حوالے سے وسیم قادر صاحب ڈپٹی میر لاہور ہیں جن کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے لیکن ناراض ہو گئے مسلم لیگ نون چھوڑ دی ڈپٹی میر کا عہدہ ان کے پاس ہے کیا ہو رہا یہ دیکھیں سیاسی اختلافات جو ہیں وہ بڑی پارٹیوں میں ہو جاتے ہیں ان کا بھی ہوا ہوگا اور انہوں نے خود ہی جو سٹوری ہے وہ نیریٹ کی ہے میڈیا کے اوپر یقی جو وہ کہہ رہے ہیں اس میں کہاں تک سچ ہے کہاں تک فیکٹس ہیں کس طرح ہوا ہے میں چونکہ وہاں نہیں تھا تو مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے باقی یہ ہے کہ پارٹی کچھ نہ کچھ بیگراؤنڈ تو ہوگی کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا کسی چیز سے تو ناراض ہوئے ہوں گے میں اس سے بالکل لاعلم ہوں باقی دوسری بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کے قواعد و ضوابت ہوتے ہیں ٹکٹیں دینی اس فیلڈ میں ورکرز کو انکریج کرنا اور اس کے بعد الیکشنز میں کمپینز کرنا تو یہ ابھی کانسلرز کے الیکشنز آ رہے ہیں اور انہی کی زبانی پتہ چلے اور اخبار میں ہی آیا کہ کسی کانسلر کے ٹکٹ پر جگڑا تھا تو جو قانون ہے جو طریقہ کار ہے پارٹی کے جو اصول متین ہے وہ دیفنیٹلی قیادت ہی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ لوگ اسی طرح کام کریں اور وہ قانون سب کے لیے سانجے ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں اگر ٹپٹی میری ہیں ناراض ہوتے ہیں تو کوئی فائق نہیں پڑتا دیکھیں بڑی پارٹیوں میں ایک دو لوگ جو چلے جاتے ہیں آ جاتے ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا دو تین لوگ جو ہیں پہلے ہماری پارٹی لاہور سے ایک صاحب ناراض ہوئے تھے آج کدھر ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں تو جو پارٹی کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں بڑی پارٹیوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک ثابت قدم رکھ کر آگے چلتے ہیں تو وہ یقینا پارٹی میں ان کی عزت بھی ہوتی ہے اور جب تحریک انصاف جوائن کر گئے تو یہ ہر ایک آزاد اپنی منش ہے اپنی مرضی ہے کسی کے اوپر کوئی پابندی چھوڑنا پڑے گا انہیں اوپیسلی پھر دیکھیں گے قانون کے مطابق جس طرح ہوگا اور کس طرح آگے چلتے ہیں ایک سیاسی ورکر ہیں سیاسی ورکر کی حیثیت سے ہمیں ایک دوسرے کا اترام کرتے ہیں یہ تو نہیں ہے تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو اور پنجابی کی بھی ایک مثال ہے جتے دیکھی توا پرات پاکستان مسلم لکھ نون جو تھی وہ بسند کے تہوار کو اس طرح سے سیلیبلیٹ نہیں کیا کرتی تھی لیکن ابھی پاکستان تحریک انصاف کے جو سبائی وزیر اطلاعات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اب ڈیسائیٹ کیا ہے کہ یہ جو تہوار تھا اس کو بحال کیا جائے اچھا یہ تہوار سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس تہوار کی وجہ سے جو معصوم جانے جاتی ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایک تو واہویلہ بھی مچا اور جو برحق تھا سچ پہ تھی بات اس کے حق میں ہے اس کے خلاف ہے دیکھیں دنیا میں جہاں بھی کوئی آفت آتی ہے تباہی آتی ہے حقصات ہوتے ہیں تو اس میں سب سے جو پہلی توجہ دی جاتی ہے اور کانسنٹریشن کی جاتی ہے وہ سیفٹی آف دا ہیومن لائفز ہوتی ہے لوگ زخمی نہ ہوں لوگ فوت نہ ہو جائیں ختم نہ ہو جائیں تو اسی نظریہ کے تحت یہ جو ہے بند کی گئی تھی کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ بسند سے پہلے جب پتنگ بازی شروع ہوتی تھی تو گھر سے ایک صاحب اپنی پیاری سی بیٹی کو لے کے نکلے انارکلی سے ان کو گوڑیاں خرید کر دینی تھی تو انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ میری گوڑیاں بھی اس دنیا سے چلی جائے گی اور یہ آپ اس ماں سے پوچھیں جس کا لخت جگر چلی گئی ہے جس باپ کے سامنے وہ دور لگی تھی اور وہ خود ہاتھ یہاں رکھ کے بیٹھا تک اس کا بھی خون نکل رہا تھا تو یہ اس طرح کے کئی واقعات ہوئے اور یہ بھی سوچا گیا کہ ان کو سیکیورٹی دی جائے پھر دوریں ہیں جو وہ کیمیکلز والی پکنی شروع ہو گئیں اس کو بھی پکڑنے کی کوشش کی گئی شومی قسمت کے ہمارے جو کاروباری حضرات ہیں وہ گورنمنٹ کی تاقید کے باوجود ایسا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں کہ قانون کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے تبدیلی تو پھر خونی ہو جائے گی اگر بسند کا تہوار کھل گیا کیمیکل دوروں کو آپ پکڑ نہیں سکتے رات کے وقت لاہور شہر کے ایسے ایسے پوشیدہ جگہوں کے اوپر مانجا لگایا جاتا ہے اور خونی جو تارے ہیں دھاتی تارے ہیں ان کو تیار کیا جاتا ہے یہ کیسے آپ دو مہینے میں روک لیں یہ ہو سکتا ہے موجودہ حکومت نے یہ پولیسی وضع کیا اور انہوں نے کوئی کمیٹی بھی بنائی ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں کیونکہ یہ خالی بسند والے دن تو نہیں ہوگا مہینہ پندرہ دن پہلے کام شروع ہو جاتا ہے گڑیاں اڑنی شروع ہو جاتی ہیں تو let's hope for the best اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں لوگوں کی لائفز بچانے میں تو میرا خیال ہے یہ بڑا اچھا قدم ہوگا but I doubt جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں معذرت کے ساتھ وہ ایسی ایسی چیزیں پابندیوں کے باوجود بھی لے آتے ہیں جو ہیمن لائفز کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہیں اس وقت ہمیں ہماری نمائندے عمران ملک صاحب نے پرگرام میں جوائن کی ہے عمران ملک صاحب پرگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں وسیم قادر صاحب کا بھی ذکر ہوا آج کیونکہ پرگرام اس لیے ہے کیونکہ ہم یئر اینڈر پر آ چکے ہیں اور یئر اینڈر کنکیوٹ کرنا بہت ضروری ہے اور اس میں ایم سی ایل نہ ہو تو یہ ناممکن بات ہے تو سال کے بیشتر اجلاسوں میں سے آج یئر اینڈ کا اجلاس ہو چکا ختم ہو چکا اختتام پذیر ہو چکا کیا اجلاس میں آپ نے آج کیا دیکھا کس طرح سے لڑائی جگڑا ہوا لاہور شہریوں لاہور کے شہریوں کے لئے کیا بہتری آئی آج کے اجلاس کی وجہ سے مریحہ بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ یہ ایک سوال ہے کہ اجلاس میں کیا دیکھا تو جو دیکھا وہی بتانا چاہیے اجلاس میں ہنگامہ رائی ہوئی جس کو میر صاحب نہیں مانتے ہو کہتے ہیں جی بنچو پر کھڑے رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے وہ گرے باندھے اس کو ہنگامہ رائی نہیں کریں گے یہ اجلاس کا حسن ہے یہ ان کا اپنا موقف ہے ہمارا اپنا موقف ہے مقصد یہ کہنے کے کہ ہم نے شہر لاہور کو دینا کیا ہے دکھانا کیا ہے دیکھے جی پہلے اس طرح ہمارے لوکل چینلز نہیں تھے پہلے صرف تصویریں اتر دیتی ہیں اب شہر لاہور دیکھ رہا ہوتا ہے بڑا پڑا لکھا اجلاس ہونا چاہیے تھا میر صاحب کو ایک بات بھی میں بتاؤں گی شاید میر صاحب کے علم میں ہو یہ بات کہ ہمارے ہی پرگرام ٹاپ شوری نے نیشن وائیڈ پورٹ رینکنگ حاصل کی ہے یعنی نیشن وائیڈ جتنے بھی نیشن لیول پر پرگرامز دیکھے جاتے ہیں یہ نیشن لیول پر چینل ہے ان کو بیٹ کرتے ہو ایک لوکل چینل چوتھے نمبر پر آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور کے عوام کتنی سنجیدہ ہے لاہور کے معاملات کو ٹیلی ویژن پر دیکھنے کے لیے ایسا ہی ہے جی بلکل میں تو یہی کہوں گا کہ جب بھی جلاس ہو تمام لوگوں کو جنڈے کے بارے میں بتانا چاہیے اور کس طرح سے بیہیو کرنا یہ دکھانا چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے کسی کے قائد کو گالیاں نہیں نکالنے چاہیے آج مجھے بڑا عجیب سا لگا مجھے نہیں بلکہ عوام کو بھی لگا اور میر سب کو خود بھی لگا ہوگا جس کے اوپر بعد میں میر سب نے بھی کہا ڈپٹی میر میاں تارک نے آج مجودہ وزیراعلا پنجاب کو کہا کہ جی یہ لولی لنگری جو ہے ان کی حکومت ہے اور وزیراعلا پنجاب بھی ایسا ہی ہے اور کوئی کام نہیں ہو رہا ہمارے ہر کام پر قدگن لگا دیا گیا ہے کوئی ترکیات دیکھیں آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا ہے ترکیاتی کاموں کے بارے میں بتائیں جو بھی مسائل ہے اس پر افیف صدیقی صاحب نے کہا جی آج تک میں نے آپ کے کوئی بھی معذرت کے ساتھ کسی بھی پرسنیلٹی کو کسی بھی آپ کے قائد کو گالی نہیں نکالی آپ ہمارے قائد کو یہاں پہ بیٹھ پیٹھ کیا وجہ ہے کہ یہ نونلی کی جو کارکنان ہیں ڈپٹی میرز ہیں چیئرمن ہیں یا وائس چیئرمن ہیں یہ اتنے لویل ہیں کہ دوسروں کے بعد قرگن لگانے سے بھی کاسی نہیں رہتے نہیں دیکھیں یہ جذبات میں بیٹھ جاتے ہیں اور جو واقعی کسی پرسنیلٹی اور وہ بھی جو صوبہ کا بزیر اعلیٰ ہو اس کے بارے میں اس طرح کے جو الفاظ ہیں آپ کے اپنے کیا views ہیں عثمان بزدار صاحب کے بارے میں اور گورنمنٹ کی پولیسی کے مطابق وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیٹس سی وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تو عوام ہی بتائیں گے آئی تو میر صاحب نے عثمان بزدار صاحب سے ملنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ اگر وہ ہمیں بلاتے ہیں اس معاملات پہ تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے ہم اپنے نمائندے پندرہ بیس نمائندوں کو لے کر جائیں گے پڑے لکھی گفتگو ہو گئے ان کو ہم اپنے بارے میں بتائیں گے مہین صاحب جو آپ نے بات کیے میر صاحب چار ماہ سے بلکہ پانچوہ مہینہ ہے اور ابھی بھی بلدیاتی نمائندوں کو یا پھر آپ کہہ لیں کہ جو سینئر وزیر بلدیات ہیں انہوں نے نہیں بلایا وزیعالہ نے نہیں بلایا ہے تو آپ کہتے ہیں ان کی کارکردگی اچھی ہے تو آپ لوگوں سے تو ایک بھی میٹنگ نہیں کی بات ہوتی سیاق و سباق سے عمران نے تھوڑی سی بات کیا نا وہ سیاق و سباق سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کیا جب یہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ پورے ہاؤس کے میمبرز لاہور کی ڈسٹرک اسیمبلی میں اس میں پی ٹی آئی والے بھی تھے اور ہم بھی تھے ہم سب نے یہ متفقہ بات پر اقرار کیا ہمارے نمائندوں کی رائے لیں اور ہماری سکیم چلائیں اور اس سلسلے میں اگر ہمیں وزیراعلا یا گورنمنٹ ہمیں بلاتی ہے تو ہم جا کر ان کو رائے دیں گے توڑ پھوڑ بہت ہو چکی ایک حکومت آتی ہے رائے کے لیے بھی تو نہیں بلاتے ہیں اور نہ ہی نیا مساویدہ آیا نہ ہی نیا بلیاتی نظام آیا ہم بیچ میں کہیں لٹک گئے کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے باقی یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کے جو سینئر ریال کہا رہے ہیں وہ ہمیں بلائیں نہ بلائیں بارال ہم اپنا آپ کو جتنا کہ انہوں نے ہمیں باند دیا ڈیولیپمنٹ ورکس کے حوالے سے اس کے باوجود کوئی نہ کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ان کو بات سمجھ آجائے اور شہر لہور کو متنفر نہ کر لیں اپنے آپ سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی سرکاری کام آپ کے اب ترکیاتی کام چلیں گے وہ اس لیے کہ طریقہ انصاف کی گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ جی فوری طور پر میں سبدہ بل پیش کیا جائے اس کے بعد الیکشن کر رہے جائے مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے مگر بات وہی آجاتی ہے کہ ہر اجلاس میں وہی چیزیں وہی باتیں کوئی اس طرح سے کچھ کریں اچھا چلیں ٹھیک ہے جی آپ کے ترکیاتی مسائل حل نہیں ہو رہے کوئی اور کام کر دیں ہم نے صرف اجلاس کروا کر صرف اپنے کاروی پر انکمل کرنی ہوتی ہے مجھے تو یوں لگنا چروہ ہو گیا صرف اجلاس کرواتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو ملنے آتے ہیں اور بس ایک دوسرے کو بڑا بولا کہہ کرنے وہ نکل جاتے ہیں مگر مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ایک ڈیپٹی میئر بڑے اچھے ڈیپٹی میئر بڑے سینئر اور پڑے لکھے ڈیپٹی میئر وسیم کادر انہوں نے ان کا معاملہ جو ہے وہ ون ایٹی ایچ پی ہوا جو بھی ہوا سب کو پتا ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا مگر اس کے بعد آج یہاں پر کوئی بات ان کے حکمے نہیں کی گئی یا ان کے اخلاف نہیں کی گئی یہ کس طرح سے سسٹم کچھ رہا جانا تھا ان کے معاملات اوپر سے خراب تھے کیا آلہ کی عادت کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے بات یہ ہے کہ ہم ڈیٹیٹ نہیں کرتے ہیں کسی کو نو ڈیپٹی میئر اگر ایک ڈیپٹی میئر نے اپنا اگر وہ پارٹی کو چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے اس کو ہاؤس میں کسی نے نہیں ڈسکس کیا تو ہم کسی کو کمپیل نہیں کر سکتے ابھی عمران نے یہ کہا کہ جی یہ کام یہ جو ہے اگر ان کے کام بند ہوئے ہیں تو کوئی اور کام کر لیں ہمارا تو کام ہی لوکل لیول کے اوپر لوگوں کے کام کرنا ہے پہلے لیم سی جو ہے لاہور سالیڈ بیس مینجمنٹ کامنی اس کی چیئر مینشپ جو ہے وہ میر لاہور کے پاس تھی ہمارے پاس ایک بہت منظم بلدیاتی نظام ہے جس میں ہر گلی محلے میں کانسلر ہے چیئر مین ہے وائس چیئر مین ہے انڈیریکٹی لوگ ہیں ہمارے پاس الیکٹڈ تو وہ سارے اس میں انوال تھے اب چیئر مینشپ سے بیرکوٹ آ دیا اور نیچے محلوں میں جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے اس کے لوگوں کو نومینیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ سارے جو الڈیوی ایم سی کا سٹاف ہیں ان کو ریپورٹ کرے اس سے یہ ہوا ہے کہ ان کو ابھی تجربہ نہیں ہے اور جو صفائی کا نظام ہے اس کا لیول میار جو ہے بہت گر گیا ہے اس کے بعد ہماری جو سکیمز ہے جو سارا سال شہر میں کام ہوتے تھے لوگ اپنی ٹوٹی پوٹی گلیاں جو ہیں وہ صحیح کرواتے تھے سٹریٹ لائٹ پھر وہی ترکیاتی کام ترکیاتی کام لاہور میں اتنا بڑا ایشو ہے اس وقت کہ وزیراعلا پنجاب کی طرف سے کمیٹی بنا دی گئی یہ بسند کی اوپر اور یہ نہیں پتا چلا کہ دوزار نو سے پہلے کتنی جانے جا چکی ہیں کتنے لوگ مر چکے ہیں اور بلا وجہ یہ وہ چیز ہے جب سے یہ بسند بند ہوئی کم از کم نون لکھا ایک اچھا اقدام تھا اس کو یہ نہیں ہاں یہ کہتے کہ ہم یہ تہوار بنانا جاتے ہیں فیسٹیول کے طور پر ہم جلو کا علاقہ رکھ لیتے ہیں اس کی اردگرد اب یہ فیسٹیول کے اوپر کمیٹی بنانا اس کی اجازت کے لوگوں تک پہنچ یہ اجازت مل گئی ہے تو میرا نہیں خیال کہ پبندی لگیوی چیز کو اور اچھا ہے لاہور میں پبندی ہے جو تبدیلی ہے وہ خونی تبدیلی میں تبدیل ہو گئی نہیں مجھے نہیں پتہ لگ رہا کہ امران میرے سے پوچھنے کی کیا کوشش کر رہا ہے کمیٹی بن کی پبندی لگ گئی بھئی یہ تو ہو گیا نا ہم نے لگائی ہوئی تھی لگائی ہوئی تھی ہماری گورنمنٹ اور ہم سمجھ دیتے کہ یہ غلط قدم ہے اور یہ جو فیسٹیویٹی ہے اس طرح نہیں ہونی چاہیے جس سے جانے جائیں ان بجودہ اکومت نے سمجھا کہ ہو جائے کہ انہوں نے کمیٹی فارم کر دی ہے پروز اینڈ کونز پرابیبلی وہ دیکھیں گے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو بہت دل کرتا ہے بسند منانے کو اور وہ لوگ جب بچپن میں پتنگیں اڑایا کرتے تھے جو وزیر بن چکے ہیں خود بھی میر صاحب چھوٹے بتاتے ہیں کہ میں خود بہت پتنگیں اڑاتا تھا میں بسند کا دل لانا ہوں انہوں نے خود کہے مگر اس سے جانے جاتی ہیں یہ پبندی لگی رہنی چاہیے اگر حکومت جو ہے وہ سیفٹی میرز پر کام کرتی ہے تو اس کے اوپر پھر جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے اگر کوئی جان نہیں جاتی تو پھر بسند ہونی چاہیے ان کا کہنے تو پھر اب میر صاحب آپ بلدی آزما کے لیول پر رہتے ہوئے کوئی ایکشن لے سکتے ہیں اس کے خلاف دیکھیں اگر ہم سے بلائیں گے وزیرِ اللہ صاحب ہماری رائے لیں گے گورنمنٹہ پنجاب جو بلدیات کے ادارے ہیں ان سے پوچھیں گے تو دیکھنے پھر کے لیے تو چھوڑے نا وہ کسی چیز کے لیے بھی نہیں بلاتے ہیں آپ کو اوفیشل معاملات کے لیے نہیں بلاتے ہیں میں پاپر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ان کی مرضی ہے نا گورنمنٹہ پنجاب کی مرضی ہے ہمارے پاس سارے لوگ جائیں وہ گلی محلوں سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں الیکٹڈ ہیں میں کیسے کہوں ان کو چٹھی لکھوں ان کو سندیسہ بھیجوں ان کو جا کے مائکرو فون پہ جا کے سی امور صاحب کے بار کہتے ہیں وزیراعالہ پنجاب صاحب آپ ہمیں بلاتے کیوں نہیں ہیں میں کیوں کہوں وہ وزیراعالہ ہیں اور لاہور میں پنجاب میں نوڈ وی این ہے چھتیس ازلا ہیں سات نو کے نو جو ہیں وہ میرز اور اس کے ساتھ تین گیارہ میرز ہیں تو اوان کی طفلہ ہے عوام کی فلاہ ہے اب یقین کریے وہ لوگ جن کے پیارے دنیا میں نہیں رہے دور کی وجہ سے گردن کٹنے کی وجہ سے بائک میں ایکسٹرٹ ہو گئے ان کے لیے ہی کچھ کر لیجئے ایک بات بتاؤں ایک بات بتاؤں پوری دنیا میں فیسٹیویٹیز ہوتی ہیں اور اس طرح کے ایونٹس آتے ہیں یہ جو ہے اپنا بسند یہ آپ چائنا میں اگلے دن وہ انہوں نے فیسٹیویل کرایا ہے بیری بات سنیں وہ ساحل سمندر پر لے گئے وہاں چلے گئے جن ملکوں میں یہ پتانگ بازی نہیں ہے وہاں پر لوگ میراثنز کرتے ہیں لاہور کی اتنی بڑی بڑی خوبصورت سڑکیں شاباش رہی میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا لاہور میں میراثن ہوا کرتی تھی یہ چیزیں کہاں گئی بیری بات سنیں ہم تو کرواتے تھے ہم نے تو بہت بڑا مین بولیوارٹ جو گل برگ کیا اس کے اوپر ایک شو کروایا تھا اسی کو بڑاوا دے دیں لوگوں کو سکول کے بچوں کو کیمپس لگوائیں وہ ہورس رائیڈنگ کروائیں اونٹوں کی گاڑیاں بنوائیں ان کو شہر کی سڑکوں پہ لائیں شہر کو سجائیں مختلف جو چھوٹے چھوٹے سر کے فیسٹیویٹی پورے شہر میں کروا دیں آپ پورا شہر نکل آئے گا سیکیوریٹی الحمدللہ ہماری حکومت میں دہشتگردی پہلے سے بہت ختم آلموس ختم ہو چکی ہے جب یہ نیو گورنمنٹ آئی ہے تو اس خوبصورت محول میں اس طرح کی فیسٹیویٹی کروائیں تاکہ پوری دنیا کو میسیج آئے کہ لاہور ایک پورا من شہر ہے اور وہاں پر اگر لوگ اس طرح ملا سکتے ہیں تو وہ باہر سے بھی آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو امران صاحب بتاتا ہوں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا تو یہاں لاہور میں اتنا ٹوریزم تھا کہ باہر کے یورپینز کی بسز جو ہیں گاڑیاں مال روڈ پہ فوٹر سٹیڈیم کے باہر آکے لوگ رہتے تھے تو یہ امن کا پیغام اسی طرح جائے گا کہ ہم اپنے شہر لاہور میں بڑی بڑی سڑکوں کے اوپر دو تین دن کی فیسٹیویٹی جو ہے وہ پروگرامز ارنج کریں انفرمیشن ڈپارٹمنٹ آئے انڈسٹریز والے آئے میڈیا آئے جو آپ سب سے بہترین کردار ادا کرتے ہیں اور خاص طور پر آپ کے جو لاہور کے ہمارے بڑے چینل ہیں لوکل میر صاحب ہم دیکھتے ہیں ہم اگر برلین چلے جائیں اس کے علاوہ ایمسر ڈیم باکو چلے جائیں تو وہاں پر فوٹو بوسٹ بنے ہوتے ہیں بقاعدہ ٹوئیزم کو پرموٹ کرنے کے لیے آپ وہاں پر بڑا بڑا خرکے بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوگا باکو ایمسر ڈیم اور سیاہ وہاں جاتے ہیں ان کے سامنے اپنی تصاویر لگاتے ہیں اپنے فیس بوک کے کور پیجز پر لگاتے ہیں پروفائل پیچرز پر لگاتے ہیں پتہ چلتا ہے آپ ایک انٹرناشنل دیسینیشن پر گئے تھے لاہور شہور میں بھی ایسی کوئی ڈیسینیشن نہیں ہے اب میں اپنے پروگرام کے توسط سے یہ سوچ رہیوں کہ سلسلہ شروع کروں کسی بھی منسٹر سے بات کروں یا میر سے بات کروں تو کیا آپ کوئی لگتا کہ یہ فوٹو بووٹ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے جہاں پر لوگ آگ کی تصویر کھچوائیں اور پھر اپنے پروفائل پر لگائیں اور وہ سپریڈ ہو دیکھیں جو امن کا میسیج ہے لاہور کی ہسٹری میں میر لاہور نے امریکن ایک چھوٹے سے ٹون کا میر تھا وہ گیارہ بندوں کو ساتھ لے کر آیا اس میں انڈسٹلسٹ بھی تھے اس میں پی ایسٹی ڈاکٹرز بھی تھے وہ شہر لاہور کو پر امن اور پر سکون دیکھ کر اس طرح گئے ہیں کہ جب انہوں نے کلوزنگ سپیچ کی تو وہ سارے کہہ رہے تھے کہ ہم گیارہ کے گیارہ لوگ لاہور اور پاکستان کے آج سے امبیسیڈر بن گئے ہیں اس طرح یہ ایک لسن ہے گورنمنٹہ پنجاب ان چیزوں کو پرموٹ کرے ہم سے وہ جو بھی کہیں گے گلی محلوں سے ٹیلنٹ لے کر آئیں گے سڑکوں کو بازاروں کو سجا دیں گے یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہیں پینٹنگز ہو رہی ہوں کہیں دہی بھلے بک رہے ہوں یہ سجا دیں گے یہ سارا کچھ ہو چکا ہوئے ہیں بلدیتی نمائندے مجود ہیں اب کیوں طریقہ انصاف جو ہے وہ میر لاہور سے کام کروائے گی سینئر وزیر عبدالعی مہا نے آج تک میر لاہور کو نہیں بلایا وزیر اللہ پنجاب نے ابھی لکھ کبھی بھی مدون نہیں کیا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے دیکھا اور میر ہاں ابھی گورنر پنجاب بلا لیں وزیر اللہ بلا لیں یہ جائیں گے مجھے پتا ہے یہ کوئی اپنا کوئی ایسا چیز چھوڑنا نہیں چاہتا ہے جس کی ویسے کوئی خرابی بیش ہو بات تو سچ ہے مگر بات ہے مجھے اجازت دیجئے ایک منہ بریک لینی ہے ناظرین یہ جو گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری رہے گا ہم دیکھ رہے ہیں جو عمران ملک صاحب نے بات کی ہے کہ میر پاکستان مسلم ملک نون کا ہے حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے اور میر سے کوئی کام نہیں لیے جا رہے تو نقصان کس کا ہے نقصان شہر لاہور کا ہے کوئی نہ کوئی حل نکالیں تاکہ جو نقصان عمام کا ہو رہا ہے وہ نہ ہو ایک چھوٹی سے بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گی دیگر بھی جیرمن وائس جیرمن اور ڈپٹی میر ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے ایک بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں